سلام علیکم پاچیس سال میں ہوں عمر غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر غازی ملاب آپ سب کو ہر شامدید کرتا ہوں اور میں یوٹیوب کیامر شلاد عمر غازی کیسے بنا کیونکہ انسان کا کردار ہوتا ہے جو اس کی شخصیت کی زمانت ہوتا ہے تو میرا فرسٹ لیل آگئے تو یہ بہت سارے لوگوں بار ٹویٹر کے اوپر فیس بوک کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر یہ نوچھے ٹوچھا گیا کیامر شلاد عمر غازی کیسے بنا والد یہ ہے کہ کسی کو ساعت چوہدری لکھنے کا شوق ہوتا ہے بھوسی کو ساتھ بجلد لکھنے کا شوق ہوتا ہے بھوسی کو ساتھ جاکٹ اور بڑایا اس جو بھی جس کی قاصٹ ہے انسان geral شکوہ ہوتا مجھے شروع سے میرے رول مادل تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے رول مادل تھے سعیدنا امرہ فروض رضی اللہ عنہ کو میرے رول مادل تھے عضرت خالص بن عبھلید رضی اللہ عنہ کو اچھپن سے ہی مجھے اس چیز کا بے حد جنہوں اور شوق تھا عربی میں جانا چاہتا تھا کہیں خجواد کی بنا پر نہیں جا سکتا گیر مسلموں کے ساتھ میری کوشش ہوتی تھی کہ جب دین کا کوئی مسئلہ ہو تو مذہبی ان کے ساتھ بیس ہو جو لوگ یورو میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے ان کو بات بات کے اوپر اللہ کو ذاتیہ دے گی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اگر کوئی بکواس کرے گا تو وہ ہم برداشت نہیں کریں اس کی زبان بھی گھنچ لیں گے اور اس کو عبرت بنا دیں گے ایسا ہی ایک واقعہ میں حسابی پیش آیا یہ دوزار سترہ کی بات ہے جرمی میں میں سیٹل تھا ایک سکورٹی کمپنی میں عذاب کرتا تھا وہ ڈرنک کرتے تھے شراب بہت زیادہ پیتے تھے ایک مروکش کرینے والا تھا مسلمان تھا دوسرا البانی حقابولی مسلمان تھا لیکن آپ کو بتا ہے البانی لیبرل مسلمان ہیں ان کو صرف اتنا ہی پتا ہے کہ ہمارا باپ دادا مسلمان تھا وہ کلمہ پڑھتے تھے وہ ان سے سنتے تھے برکی ان کو کلمہ بھی نہیں آتا تو ان کے لیے سول کھانا شراب کھانا شراب پی رہے ہیں یہ چیزیں نارمل ہیں جیسے یورپ کے بولوں کے لیے نارمل چیزیں ہیں اس نے البانی سے کہتے ہیں تو مجھے بزار سے شوارما وہاں سے سیٹل اکباب بھولتے ہیں وہ لا دو گائے کا خلال ترکیوں سے تو البانی کو اس چھرارے سوجی اس نے ایسا کیا کہ جرمن سے یا کسی اور شاپ سے وہاں سے وہ شوارما لے گیا جو جس میں شوائن یہ مسور کا گوشت ہوتا ہے تو جاکہ اس کو جب کھلایا تو وہ کھا جکا تو اسے کہتا ہے کہ جو کہتے تھے کہ مسلمان ہوں میں مسور نہیں کھاتا آج تمہیں میں مسور کھلا دی مروکی اس کو مارنے کے لیے لکھا اس نے اور راکیا اور باہ کر فلیس کو کال کر دی گئے کہ مروکی میری جان کا لشمن بنانا ہوئے جیسی میں ان کے دروازے کے اوپر پہنچا تو میرے جو کانوں میں سماعت آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ تمام مسلمان ہوں جب وہ دشت گرگ ہیں اور ایک بڑی سی اس نے فنگی سے گال دے کے کہا کہ ساری دنیا سہول کھاتی ہے آپ لو کیوں نہیں کھاتی ہے میں نے جب یہ آواز سنی تو میں اس کی طرف ربکا اور میں نے اس سے بڑے پیاد سے بڑے تمیز کے ساتھ کہا کہ دیکھیں آپ کسی ایک بندے کی وجہ سے پوری مسلم کے مروڑی کو اس طرح ٹیک نہیں ہمارا ذاتی مسلا ہے آپ کو اس وجہ سے پوری کون کو پوری مسلمان کو گالی نہیں دینے چاہیے اسلام کو گالی نہیں دینے چاہیے تو وہ زیادہ تہش میں آ گیا اس نے مجھے پہلے دکھا لگایا ایسے میں پیچھے گرا سملا پھر اس نے اگلا جو فکرہ بولا وہ برداشت سے باہر تھا میں نے جذبات میں آ گیا اور میں نے اسے پیٹھنا شروع کر دی جب میں نے اسے مارا تو وہ یعنی ایک موٹھی پہنی ہوئی تھی جس کے اوپر تپون تھی یعنی وہ جو ناک تھا نہیں لم ناک تھا تپون تھا تو میں جان گیا اس کے مارتا تھا اس وقت مجھے بہت گزا تھا تو وہ ایسے لگتا تھا جیسے چھوڑے سے میں مار رہا ہوں گے انباد میں جو ان لوگوں نے چھوڑے پوری کیا وہ یوں لگتا تھا کہ کسی بھی میں نے کچھ دیکھا سکتا تھا جیسے چھوڑے سے حملہ کیا گیا ہو انہوں نے وائلس لا دی جی کہ ہم نے ایک ٹیشنگرد پکڑا ایک سائیڈر پکڑا جس نے آتے ہی پولیس کے اوپر حملہ کر دیا پولیس والے کی جان لینے کی کوشش کی ہے تو جب وہ مجھے پکڑ کے وہاں پہ لے گئے انہوں نے حوالات میں بند کر دیا تین بائی تین کا ایک کمرہ تھا چھوٹا تھا جسے پول آلس کہتے ہیں وہ تین بائی تین کا جو کمرہ ہے اس کے اندر چھنڈے کو دیئے گا تو صبح چھے بجے میں نے مجھے نکالا مہا سے آٹھ گھنٹے بعد تو میرے یہ چیزیں کھلتے کھلتے ایک گھنٹہ آلا کیا یعنی ہڈیوں کے پور تک جو لگے ہوئے تھے بہرحال جب دو تین گھنٹے بعد میرا جسم تھوڑا ریلیکس ہوا اس کے بعد انہوں نے وہ نیچے لے گے وہاں پر ترچر سیل تھا انویسٹیگیشن کرنے کے لئے ایک ٹیبل پڑا ہوا تھا الیکٹرک چیر پڑی ہوئی تھی انہوں نے مجھے اس کو اوپر اٹھا دیا اس کو اوپر باند دیا باند کر انہوں نے بزری کے جٹ کے دینے شروع کر دی پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پیپر ہے تمہارے سامنے اس کو اوپر سائن کر دو جب میں نے ان سے پچھا کہ یہ کس چیز کا پیپر ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ یہ ہے کس چیز کا ہے کہ تم تسلیم کر رہے ہو کہ میرا تعلق دائش سے ہے اور میں نے یہ حرکت کی ہے یعنی پولیس والے پر اوپر میں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے تو مجھے کہتے ہیں اگر یہ چیز تم ایکسیپٹ کر لوں اس کے اوپر سائن کر دو اپنا نوٹھا رگا دو تو ہم یہ سفارش کریں گے کہ یہ ایک اچھا دہشت گرد ہے اس نے ہمارے ساتھ کمپرومائز کیا ادر وائنس ہم کو تم پر 3D تارٹر کریں گے جس سے تمہاری موت بھی واقع ہو ساکتی ہے میں نے ان سے کہا یہ تو پھر death certificate ہو گیا میں اپنے death print کے اوپر آپ کو یعنی قصد کر کے دوں گا ایسا تو ممکن نہیں ہے اس وجہ سے اگر میں یہ تسلیم کروں کہ میں دائش کروں تو میرا پاکستان بدنام ہوگا میرے والدین بدنام ہوگے میری قوم بدنام ہوگی میرا خاندان بدنام ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے بس مجھے اتنی مضبوطی دی کہ میں اس چیز کے اوپر میں سٹینڈ گئے آڑ گئے میں نے کہا نہیں جن کے لئے یہ کیا ہے وہ انشاءاللہ دو مہد کو آئیں گے یہ رہتا تھا کہ یہ لنپ کو لنپ اوپر کر دیں یہ میرے دماغ کو پدھلا رہا ہے تو وہ کیاکہ لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں اس پر اوپر دست کر دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے ادروائز تم اسی طرح ٹرکچر سے مروں گے میں نے انشکاری کہ آپ اس طرح ظلم نہ کریں میں لکھتا ہوں مجھے یہاں سے ازاد کریں میں آپ کو لکھ دیتا ہوں جیسے وہ مجھے ان نے کھولا دو تیم میں تھوڑا ریلیکس ہوا دماغ میرے میں پھر یہی چیزیں آنے شروع ہوگی کہ میں آئے کیا میں نے جن کے لئے یہ کام کیا ہوگی اوپر مجھے اعتماد نہیں اور یہ جو کام کر دی ہے اس کے بعد اگر میں مارا جب ہوگا تو میں مشاہد ہوگا میں بچہ ہوگا تو غازی ہوں تو ہمیں صورتوں میں دیت میری ہے تو پھر مجھے وہ خوابہ اکرام کے واقعات بھی یاد آتے تھے وہاں پر اللہ نے اتنی مجبورتی دے دی کہ دو تین منٹ پار میں نے ان سے کہا یہ سائن نہیں کر سکتا حقائق یہ نہیں ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں حقائق بڑے مختلف ہیں میں کوئی دیشت کرتی نہیں نہیں میرا کسی دیشت کرتی نیم سے کم تعلق ہے میں ایک بڑا پیس سکوری جیسے آمستیما کے ساتھ انہوں نے کیا تھا دو سے تین دن یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ یہ ہی کہتے رہے رہے اور میں اسی چیز کے اوپر رڑا ہوا تھا جسم میرا بخار اور اس قدر تھا کہ جیسے مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے بس یہ میرا آخری پاکستانی میری مدد کو آتا تو اسے کہتے تھے یہ دشترد ہے تم دشترد دشترد کی سزایہ جو کم سے کم پانچ سے چھے سال ہے اور میں ڈپورٹ بھی کیا دائے گا اس کے بعد باہرہ ہم لوگ وہاں پر کمائی کرنے لیے ہوتی ہیں ہمارا مقصد وہاں یہاں پر بھی سارے زہم تھے اس نے رات ایک دو بجے وہاں سے اٹھا گلابز پہن لیا جیسے مجھے مجھے جتنا نظر تسلی سے مجھے مار سکتا تو اس نے مارا تو پھر اس نے کیا کیا کہ مجھے پکڑ کے مجھے کہتا ہے تو تمہاری جان چھوڑ دیں گی جیسے اس نے وہ بکواس کی میں کر تو کوئی چھکتا نہیں تھا میں نے اس کے موں پہ تھوک دیا اب وہ مار کھا کھا کے میرے موں میں تھا سارا خون اس کے موں پہ جا کے تھوک والا تو وہ مجھے گالیاں نکالتا ہوا گیا میں جب وہ واپس آیا تو حالت تو میری بیسی نیو اردت سی ہوئی ہوئی تھی وہاں پہ تو اس نے کیا کیا کہ پلاس سے میرے دانت کھینچنے شروع کرتی جب کوئی دوچار کچھ کوئی نکلتا تھا کوئی ٹوٹ جاتا تھا تو اسی کفیت کی میں دھوش ہو گیا اس نے سمجھا یہ مجھے ایک ترکی تھا جس کے اوپر سمگلنگ کا کیس تھا وہ ڈرائیور تھا تھا وہ جرمن ترکین ساتھ جرمن تو ترکی سے کوئی بندے لے گیا ہوا تھا اس کے اوپر کیس تھا تو اس دن وہ رات کو جب آیا تو اس نے میری حالت دیکھی تو مجھے جب ہوش آئی حوالات میں تو چونکہ میرا سارا یہ آنکھ بھی پھٹ گئی تھی یہ آنکھ بھی سارے زخن کے موں پر کون تھا اندر کون تھا تو یہ سارا کون بائی بائی جمع ہوا تھا اس نے کوئی صاف بھی کیا میرا اس نے میرا سارا اپنی گول میں رکھا ہوا تھا حوالات میں اس کی آنکھوں سے آنسوں نہیں کر رہے تو مجھے اس میں پوچھا کہ تمہارے پر یہ کہ کیوں اس سارا ٹارچر کارل کیا کیا ہے تمہیں کون ہوں میں بڑی مشکل سے اس کو صرف بتانے اکتا سکا کہ نہ مسلمان ہو اور ہمارا مسجد جگر ہے تو اگلی دن نے اس کے وقیر میں اس کی زمانت کروائی جیسے ہی تو وہ میری روش قسمتی کے اس دن جمعہ تھا اس نے جمعہ جہاں پر دعا کیا وہ ترک مسجد اس تھانے کے نزدیک تھی جہاں مجھ پر ٹارچر ہو رہا تھا اس نے مسجد میں یہ بات کی ترکوں کے ساتھ وہاں پہ اس ترک اسلامی فیلڈر اسیسیشن کے نائب صدر ناصر البرادی صاحب بھی تھے امام مسجد اور ایک مزرگ وہ تین آدمی اس کی بات سنکے میری ملاقات کے لئے جاں بھائی اب جو ناصر البرادی صاحب میں وہ وقیر بھی تھے دو سے تین صفوں میں 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 نے موستر سے اس کو سالی سٹوری بتا دی کہ کیا وقوع ہوا تھا انہوں دن کے بعد جب مجھے سپاہ دالت میں پیش کرنا تھا کیونکہ وہ ترک بھائی آگے میں ترکیل بھی تھا کیونکہ وہ ہی میرا وقیر بھی تھا دالت کے لئے جب ہم سپاہ باندھا ہوئے تو انہوں نے مجھے ٹراماڈول کے انجیکشن میں دیا ٹراماڈول ہے جو وہ نشاہ رہا رہا ہوتی آتا ہے اس کے انجیکشن جب دیئے تو میرا دماغ بھون گیا جیسے جیسے میں پاگل ہوں مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے میں ہوں کا کوئی ٹینشن نہیں کوئی کسی کی سمجھے جیسے اب جائل صاحب نے اسے پوچھا میرے اوپر جو الیگیشن تھے جو الزام تھے تو میں آگے سے ہنس راو سنکھ تھا تو وہ جیسی کو بات کرتا تھا میں ہنس ہنس کے لوٹ لوٹ ہو جاتا تھا تو جو ان کا وکیل تھا اس نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں یہ بندہ ذینی جنون ہے اور یہ نہ عدالتوں کو سیئس لیتا ہے نہ کسی اور کو یہ ایک دشت گرد ہے پروفیشنل قلعہ رہی لیکن میرا وکیل آلے اس نے کہا کہ بندہ اس طرح نہیں ہے میں نے اس کی دو دن پہلے حالت دیکھیا اور اس نے ساری سٹوری بتائی ہوئی تھی کہ اس بندے کے بقول نو دن پہلے کہ یہ بھو ہے اور انہوں نے اس کو ہم سے بیجا میں رکھا ہونا ہے تو اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے حدش ہے کہ اس کو گنشہوار وگیت بلا کے یہاں پہ لائے گیا ہے تو اس کا میڈیکل ٹیسٹ کرایا جائے اب جائج نے اس کی بات سن لی بس وہ اللہ کی مدد تھی جائج نے جیسے اس کی بات سے نہیں اس نے لکھ دیا کہ اس کا میڈیکل کرایا جائے پہلے اسپتال لے گئے اسپتال میں میڈیکل آیا ویڈیو رنبی ہو رہی ہے میں محصر سے محصر کرنے کی کوشش کرنا یہ کہ میں مجھے جج نے چھ ماہ کی صدا سنا دیا اور چاریس انداروں نے جرمانہ کر دیا اللہ کی مدد ایسے آئی ترک بھائیوں کی صورت میں اور ترک بھائیوں کہا بھی میں دل سے مشکور ہوں وہ بہت کے ہی اسلام پہ جس طرح ہم ارتغل ڈرامے دیکھتے ہیں میں تو وہاں پہ رہا ہوں یہی سینیں اس سے بھی برے برے سین ہوتے ہیں وہاں آج بھی وہی چیزیں ہوں گی ہیں آج بھی وہی سلیپی جنگیں ہیں آج بھی ان کے ذہن میں وہی چیزیں ہیں مسلمان اسے بے حد نفرت کرتے ہیں تو ایک دن انچانک ہماری امبیسی کو ملاقات آگئے ہیں امبیسی کی جیسے ملاقات ہے ریاض شاہ بہاری کونسلیٹ تھے اور سیٹھ وکار صاحب تھے ایک بزنس ٹائکون تھے وہ دنوں سے آئے اور وکار صاحب نے مجھے بتایا کہ جی سوشل میڈیا کے اوپن کافی باہر تھا تو میرا ایک بھائی ہے جو آپ کا فرینڈ ہے تو وہ پاکستان سے مجھے بار بار یہ کہتا تھا پھر میں ریاض شاہ بخاری کونسلیٹ جنرل پاس آئی ہوں تو انہوں نے کہا گئے اس کی ایف آئی آر ہمارے پاس آئی ہے لیکن نواز شریف کا یہ ٹنڈور تھا اپنی سالوچ کا چلدہ تھا لیکن پاکستان میں حکومت پاکستان کی طرف سے یہ ہے کہ آپ خموشی اختیار پر ہوگئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی مجھے زندگی اور دینی تھی انہوں نے یہ قصر کوئی نہیں چھوڑی پار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے جسم کے کسی حصے میں تقلیب ہوتا ہوں مسلمان کو ہوتی ہوں وہ میں نے طرف بہنیوں دیکھا ہے ہم لوگ صرف باتیں کرتے ہیں عمل میں نے ان کے دیکھیں ہیں ہم لوگ صرف یہاں پر بنا گے بیٹھے ہیں اسلام اللہ اللہ اسلام عملی طور پر مجھے کئی نظر نہیں آیا پاکستان میں معافی ناما ہوا اب عدالت تھی جو اس سے جب انہوں نے معافی ناما پلائی کیا تو اس سے تین دن بعد عدالت نے میری مجھے کال کر لی جب میں عدالت میں گیا تو انہوں نے کہا جی اس طرح ہمارا ایک معافی نام ہے جو ہماری منسٹری انٹیریئر نے قبول کر لیا ہے اور تمہیں ڈپورٹ کیا جاتا ہے کیا تم اپنی خوشی سے اگر ڈپورٹ ہونا چاہتی ہو ہمارا ملک چھوڑنا چاہتی ہوگی تو میں نے کہا مجھے اندھے کو کیا جی دوار کی کل کرنے مجھے ابھی کریں فوراں میری یہاں سے جان چھٹے میں رہنا بھی نہیں چاہتا اس ملک میں باہرال جی انہوں نے وہ دست وغیرہ کرائے اسے اشوگار صاحب کی مہربانی انہوں نے مجھے بزنس کلاس ٹکٹ بھی لے کی جی میرا خونجبان سے لگا اور الحمدللہ میں پاکستان پہنچ رہا ہوں